جوٹوں کے رنگوں میں سب سے زیادہ اچھا زرد یعنی لائٹ براؤن گریم رنگ ہے اور اس کے بعد سفید جو رابوں کے رنگوں میں سب سے زیادہ بہتر سیاہ رنگ ہے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے جوتے پہنو کہ اس سے بدن محفوظ رہتا ہے اور نماز وضوح کی تکمیل ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ ناشتہ سب سویرے کرے اچھے جوتوں کا استعمال کرے ہلکے پھلکے لباس استعمال کرے اور گھرداری میں احتیاط پڑھتے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے جوتہ استعمال کیا وہ اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے احادیث میں سب سیاہ جوتہ پہننے کی ممانیت پائی جاتی ہے کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے اور زرد رنگ یعنی لائٹ براؤن جوتہ پہننے سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں اس کو امام محمد باقر علیہ السلام اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ پکرہ میں بنی اسرائیل کی گائی کی تعریف کرتے ہوئے گہرے زرد رنگ والی جس کے دیکھنے والوں کو سرور حاصل ہو امام میں جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی امام کی حدمت میں آئے اور آنے کے بعد جب تشریف لائے تو انہوں نے سفید رنگ کا جوتہ جو ہے وہ زیبتن کر رکھا تھا امام نے سوال کیا امام نے سوال کیا کہ آیا تم نے یہ جوتہ جان بوچ کر پہنا ہے یا ویسے ہی پھر فرمایا کہ جو شخص بزار جا کر سفید جوتہ حریدے تو اس سے اس کا یہ جوتہ پرانا ہونے سے پہلے اس ایسی جگہ سے مال ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہ صحابی کہتے ہیں کہ واقعا پرانا نہ ہوا تھا کہ مجھے ایسی جگہ سے سو اشرفیاں حاصل ہوئیں جہاں سے میرا حیال نہ تھا امام سادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جرابوں کا استعمال کرو کہ اس سے پیر محفوظ رہتے ہیں آنکھوں کا نور بڑھتا ہے اور یہ بری موت سے بچاتا ہے